چند چیزیں جو انسان کے بیہیوئیرز میں میں چند آیت ہیں اور آپ کی خدمت پر پیش کرنا چاہوں گا اور ظاہر ہے کہ بہت جلدی جلدی گزروں گا تاکہ اس موضوع کو کسی حد تک پہنچا سو تو صلوات پڑھ دیجئے محمد و علی محمد پروردگار جب ان تمام نعمتوں کو بیان کرتا آپ نے سورہ نحل سولوہ سورہ ہے قرآن مجید کا ابتدا سے ہی پروردگار علم نے جب خلقت کی بات کی ہے اتنی نعمتوں کو گنوایا ہے اتنی چیزوں کو بیان کیا اور ایک ایک کر کے بیان کیا یعنی یہ انسان کے لیے دنیا میں جو خدا نے خلق کیا ہے یہ خلقت کیسی ہے کیا پروردگار ہے کتاب میں بیان کی ہے نہیں کی ہم نے اگر قرآن پڑھا ہوتا دیکھا ہوتا تو ہمیں معلوم ہوتا ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم قرآن پر ایمان رکھنے کا دعویٰ تو ضرور کرتے ہیں پڑھنے کی کبھی توفیق حاصل نہیں ہو رہی ہے میں ہم قرآن پر غور کرنے کی بات تو کرتے ہی نہیں ہیں ہم کبھی قرآن سے متعلق علوم پڑھنے کے لیے انہیں کبھی وقت ملتا ہی نہیں ہے اس لئے کہ ہمیں دوسرے کام کرنے ہوتے ہیں یہ تمام چیزیں ہیں کیا یہ جواز ہے یہ لفظ جواز ذہن میں رکھئے گا کیا یہ جواز ہے کہ قیامت کے میدان میں یا قبر میں جا کر یہ میں بہانہ پیش کروں مولا کائنات نے اس لفظ کے متعلق بیان کیا ہے جو میں آپ کی خدنا پیش کروں گا کہ یہ بہانہ چل جائے گا کہ یہ بہانہ قابل قبول ہے پروردگار یہ اس بہانے کو تو نہیں خبول کرنے والا پھر کہاں کھڑا ہے انسان پھر کدھر گیا اور یہ انسان اپنی انسانیت کو بھول کر خدا کے قانون کو بھول کر اپنی مرضی چلا رہا ہے اور اپنی مرضی کو اس طرح سے پوری دنیا پر امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ جس کا حق چاہے پامال ہو جائے کس کی چاہے عزت خراب ہو جائے جس کا چاہے مال برباد ہو جائے جس کا چاہے کچھ ہو جائے ہمارا فائدہ ہونا چاہیے ہمیں سکون ملنا چاہیے ہمارے لئے راستہ نکلنا چاہیے یہ آج یہ جو دور لگی ہے اور یہ پورے انسانی معاشرے کی بات ہے یہ دور لگی ہوئی ہے بھئی ہر ایک بس آگے بڑھ رہا ہے کیوں کہ اس لئے کہ مجھے اچیف کرنا ہے کچھ کیا اچیف کرنا ہے کہ مجھے یہ مل جائے کیا مل جائے جو مل جائے فلا مل جائے فلا مل جائے پروردگار نے منا کیا خدا کہہ رہا نہیں ہم نے منا نہیں کیا حلال دائرے میں تمہاری مرضی ہے بلکہ تمہارا یہ جتنا کچھ کوشش کرنا ہے یہ حلال تکسط تمہارا یہ حلال راہ میں تمہارا قصب حلال کرنا یہ تمہارے لئے عبادت کا لجاہ کر رہا لوں گا یہ تو پروردگار دیتا لیکن بات یہ ہے کہ جب تم کمانے کے لئے جا رہے ہو جب کوئی بزنس دین کر رہے ہو جب کوئی رشتہ کر رہے ہو جب کوئی بات کر رہے ہو اتنا تو لحاظ کرو تم انسان ہو تمہارے پاس پروردگار نے عقل و شعور کی نعمت دی ہے جب اپنے حق کی بات کرتے ہو تو یہ یاد رکھو کہ دوسرا بھی زندگی گزارنے والا ویسا ہی زیروح انسان ہے جو تمہارے سامنے زندگی گزار رہا ہے کچھ حقوق ہیں کہ جن کو پروردگار عالم نے خاص دین کے ساتھ رکھا وہ تمام چیزیں ایک specific criteria کے اندر لیکن ایک بطور انسان آج انسان نے انسان پر کتنا ظلم کیا ہم بات اس پر کر رہے ہیں کہ انسان کی حرمت کہیں نظر آ رہی ہے یا وہی حرمت مامال کر رہا کسی کو فرق ہی نہیں پڑتا کہ کسی کا خون ضائع ہو جائے کسی کو فرق ہی نہیں پڑتا کہ کسی انسان کا مال ضائع ہو جائے کسی کو فرق ہی نہیں پڑتا کہ کچھ اور بھی ہو جائے پس ہمارے لئے تو واجب یہی تھا ہمارے لئے تو جائز یہ تھا ہمارے لئے تو یہ حرام تو ہم نے یہ نہیں کیا یہ جو واجب اور حرام کی کٹیگری بیان کی گئی ہے دین کا نام ہے حلال و حرام لیکن یہ حلال و حرام کبھی اہل بیت کی زندگی میں جیسا دین کو ہم استعمال کر رہے ہیں اپنے مفاد کو اس دنیا سے حاصل کرنے کے لئے کہ یہی طریقہ دین میں رسول اہل بیت نے سکھایا کیا یہ طریقہ سکھایا تھا ہے نہ واقعہ ابھی اپنے سیدہ کانین حضرت فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسی صیرت میں کئی واقعات سنے ہوں گے ان کی حالات زندگی میں ایسے واقعات سنے ہوں گے کہ کوئی آیا رسول کے ساتھ بتمیزی کر رہا تھا رسول نے عطا نہیں کیا رسول نے اس بھوکے کو کھانا نہیں کھلایا رسول نے اس کے لباس کا انتظام نہیں کیا رسول نے اور گھرانہ رسالت نے یعنی اسے رسول نہیں رسول یعنی گھرانہ رسالت جہاں پر ابھی حدیثِ قصہ کے تلاوت کے گئے یہ وہ گھرانہ ہے کہ جو رسول کی اچھ بھی محبوب شخصیات ہیں کہ رسول ان سے ہیں یہ رسول سے ہیں حضرت پروردگار تعرف کرواتا تو کہتا ہے اصحابِ قصہ یہ وہ ہیں جن کی خاطر سب کچھ میں نے پیدا کیا ان کی محبت میں پیدا کیا جن کی محبت میں سب کچھ پیدا ہوا ان کی زندگی دیکھ کر انسان آگے بڑھے گا یا نہیں یہ دیکھے گا کہ نہیں یہ چیز ہے اور یہ چیز نہیں یہ اپنی مرضی ہے انسان کی مطمئن انسان اپنے آپ کو ایسے لیم ایکسکیوز کر کے کر رہا ہوتا جن لیم ایکسکیوز کا پروردگار علم کے سامنے کوئی جواب نہیں ہے یہ بہانے انسان دوسرے کو تو پہلے خود بنا سکتا ہے خدا بند مطال کے سامنے قبر میں جانے کے بعد یہ سوال جواب پھر یہ بہانہ چلے گا نہیں